یو ایس ایکانومی کا جو سائیکل ہے نا ان کا انٹرس ریٹ کا سائیکل اور ہماری ایکانومک سائیکل یہ بلکل ایک ہی اس پہ ویف پہ چل رہے ہوتے ہیں پہلے کے نزبت پاکستان کی جو کیپٹل مارکٹ تھوڑی سے بڑھ گئی ہے ٹومیسٹک میکرو پورا سٹرکچر کو موف کر رہا ہے وہ ہے چینیز ایکانومی دوسری ہماری ہے لانگ کرم سٹریٹیجک لینس وہ ہے یو ایس ایکانومی یہ دونوں ایکانومیز جس طرف موف کریں گی نا آپ کا پورا سٹرکچر اسی طرف موف کریں گا کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ایکسپورڈ یو سے ہے یہ دونوں ایکانومیز موف کریں گی نا تو آپ دیکھیں کہ ہمارا سی پیک کا سیگن فیس بھی سٹارٹ ہو گیا کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے سی پیک سی پیک اس سارٹ آف سٹیملس وہ انجیکشن ہے ایکانومی اگر سی پیک نہ ہوا تو بس بیڑا گھرد ہے پاکستان کا 30 کروڑ کے آبادی کم پیڑا گھرد نہیں آسکتا یہ ایکانومیکل ایمپوسیبل ہے آئی پی پیس کے لیے جو ریکارٹ فنڈ تھا نا وہ ٹو سے تھری بلین ڈالرز تھا جب آپ کی ایکانومی کتنی ہے ٹوٹل سکسٹی بلین ڈالرز آپ کے پاس کتنا ہے انفرسٹرکچر نائنٹی نائنٹی فور میں ٹین تھاؤزن میگوارڈ گلوبالی ہم ساٹھ نمبر پر فال کرتے ہیں اس وقت السلام علیکم ایرون ہمارے بڑے سپیشل گیسٹ ہمارے بڑے سپیشل گیسٹ ہمارے بڑے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ٹائم دیا سر آپ نے پہلے بھی ایک دو اپیرنسز ہمارے بھی ہیں پاکست پہ اور آپ کی بڑی پڈکشنز تھی اور ابھی آپ ہم آفر بھی ڈسکس کر رہے تھے تو لیٹس start with that آئی بلیوڈ دیفولٹ کی بہت رہی تھی جس زمانے میں آپ آئے تھے پہلی دفاع تو obviously وہ تو نہیں ہوا کیا صورتحال ہیں پاکستان کے اور جو آپ نے اس زمانے میں پڈکشنز دین تھی اس کے کتنا کچھ سچ ہوا ہے اور کتنا کچھ نہیں ہوا اوکے تو if I recall تو بیکن دوہزار بائیس میں جو situation تھی وہ تھوڑی سی gruesom تھی اورہال globally بھی تو تھوڑا سا crunch تھا globally اور دوسرا ہمارا political instability کی وجہ سے transition phase تھا اور international oil prices بہت زیادہ hike پہ جا رہی تھی جس کے وعہ سے ہمیں جو ہے نا liquidity کے issues آئے ہوئے تھے بہت زیادہ as much as people start talking کہ ہم default کر جائیں گے ہمارے foreign reserves جو ہے نا وہ ڈیپلیٹ ہو گئے ہیں وگیر وگیر you know this story اور ہمارا جو external debt ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے تو you were kind enough کہ آپ نے مجھے بلایا تھا and we had a discussion on it تو طب میں نے آپ کو اس کی bifurcation دی تھی if you broadly recall کی جو ہمارا debt ہے اس کا جو structuring ہے وہ بڑی جو ہے وہ وہ ایک different you know sockets میں ہے primary اس میں جو 50 سے 70% 75% جو debt ہے وہ strategic debt ہے ہمارا let's say 100 billion کا external dollars کا ہمارا debt ہے تو اس میں سے 55 billion جو ہے وہ multilaterals نے ہمیں دیئے میں multilaterals میں آتا ہے IMF آتا ہے world bank اس طرح کے جو ہے اور یہ loan اور دوسرا جو ہے 10 سے 15% یہ ہمیں دیا ہوا ہے bilateral countries آپ کو پتا ہے چینہ دے گا سوڈیا دے گا USA دے گا یہ 75% آپ کا debt ہے اس کو ہم strategic debt بولتے ہیں یہ debt آپ کو اس لئے نہیں بلتا کہ آپ جبردست economy ہے تو ان کو return ملے گا اچھا وہ اپنے debt کے اوپر کمائیں گے نہیں یہ آپ کے جو اس وقت میں نے term یوس کی تھی جو strategic dividend ہوتا ہے country کا اس کی against مل رہا ہوتا ہے آپ کو what I mean to say is کہ دیکھیں میں آپ سے debt لینے آیا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اکنامک حالات صحیح نہیں تو debt لینے آیا ہے اب آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے debt کے اوپر کھڑا رہ سکوں تو آپ مجھے debt نہیں دیں گے اور اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں میں debt repay نہیں کر سکتا still آپ مجھے pay کر رہے ہیں تو there are two reasons یا there is کوئی اور reason ہے یہ جو کوئی اور reason ہے نا وہ political strategic dividend ہے جس کے گینس ہمیں جو ہے وہ help ملتی ہے تو 75% loan ہمارا تھا وہ پورا strategic loan اس میں پھر 10% loan ہمارا ہوتا ہے جو فینری country نے آپ کو loan دیا تو اس کے اوپر وہ دیفالٹ نہیں کرے گی لے دے کے ہمارا 10 سے 15% وہ loan ہوتا ہے جو commercial ہوتا ہے اور جو ہمارے bonds کے گینس issue ہوتا ہے تو وہ ہم successfully pay کر رہے ہیں اور اس پہ تو کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کر گئے ہم جیسے 6 billion ڈالر a year جو commercial loan ہے وہ اگر ایک country جو 400 billion ڈالر کی ہے اکاؤنٹ اگر 5 billion ڈالر بھی واپس نہیں کر سکی تو یہی بات میں نے آپ کو تب بھی کہی تھی اور نہیں کوئی بہت بڑا ری lateral loan سا ہم extend کراتے جائیں گے میں آپ کو چھوٹی سی figure بتاتا ہوں دیکھیں 2016 سے لے 2014 تک 2016 سے 20 تک ہم نے 50 billion ڈالر کا additional loan لیا اور 20 سے لے 24 تک 42 billion ڈالر کا اور 92 billion بنتا ہے اور اسی duration میں ہم نے 50 60 billion ڈالر واپس بھی کیا تو آپ اگر credit system سے واقف ہیں دنیا کی تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک بندہ loan لیتا ہے واپس کرتا ہے loan لیتا ہے اس کی credit history بڑھتی جاتی جاتی ہے credibility بڑھتی جاتی جاتی جس دو اس aspect تھے تو اس وقت جو اتنا political اور ایک خاص aspect کے لوگوں کا کیا زیادہ تھا کہ ہم default کرا کے چھوڑیں گے آپ لوگوں کو not just you you won't believe me کہ میں ایک ٹی وی انٹرویو میں تھا آپ مجھے بتائیں کہ default کب ہو رہا ہے پاکستان میں کہ کل ہو رہا ہے چلو چلتے that's not going to get defaulted اب جو پچھلے debt دو سال سے ہو رہا ہے اچھی چیز commercial debt لینے کی ratio اور کم ہو گئی ہے آپ کو لگتا یہ جو current government ہے ان نے اچھی steps لی ہیں so far in their tenure دیکھیں steps in broader economic prospect میں میں آپ سے discuss سکر سکتا they have no option than to take good steps fiscal discipline کے علاوہ تو آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے پچھلے دو تین سالوں سے آہستہ آپ کی وہ communities جو ہم مطلب ڈیکیٹ سے گفٹ کے طور پر use کر رہے تھے we as a nation we have to be honest with ourselves ہم energy کو as a gift use کر رہے تھے جس price پہ ہم use کر رہے تھے گیس کو electricity کو باقی communities کو it makes no sense for a poor country کی اس level پہ ان کو maintain رہے اب یہ آجتہ آجتہ اس کو لے کے آرہے مارکیٹ پر پر ٹھیک ہے مارکیٹ جو sense بنتی اس کے اوپر دوسرا consolidation تو ہو رہی ہے consolidation اس طرح ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ آئیم ایف کے پروگرام کو successfully end کے طرف لے کے جا رہا ہے out of 24 جو پروگرام میں ہم گئے ہیں آئیم ایف پروگرام ہمیشہ آپ کو discipline دلاتا یہ بات یاد رکھیں short term loan ہوتا ہے لیکن اس loan کی condition ہی ہوتی ہے تو اگر آپ behave کرتے ہیں ایک سال کے لئے دو سال کے لئے کیونکہ دو تین سال کا ہی لون ہوتا ہے تو اب ہم جو بات کریں سیون اور ایٹ بلین ڈالرز کی تو ان کے لئے بھی یہ ہے کہ آپ وہ فسکل discipline شو کر رہے ہیں جو required ہوتا ہے ان کے لئے تو ہم سکسیسفل یہ پروگرام کر لیں گے تو ہم پروگرام جو ہے نا three years کا ہون آپ انٹریس ریٹس پہ کیا خیال ہے ابھی کسٹ پوش انفلیشن جو ہوتی ہے اس کے لئے انٹریس ریٹس کو پھائے کرنے سے انفلیشن کام نہیں ہوتی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری انٹریس ریٹس کٹ ہوئی ہیں پہ پاکستان میں نہیں ہے ابھی اس کی وجوات صرف انٹریس ریٹس ہے یا اس کی وجوات اور بھی چیزیں ہیں theoretically he was right cost push انفلیشن کے اوپر جو ہے نا وہ انٹریس کا impact تو ہوتا ہی نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری جو production processes ہیں وہ dependent ہیں import material کے اوپر اور اس کا ایک پورشن جاتا ہے انرجی اور انرجی related products کے اوپر اب ان کی prices کا آپ کے انٹریس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے پرائیس انٹریس سیٹ ہو رہی ہیں آپ انٹریس جو مرضی رکھیں تو کوئی impact ہی نہیں ہے تو to that extent he is absolutely right کہ cost push کے اوپر نہیں ہوتا لیکن ہمارا مسئلہ صرف cost push تو نہیں ہے ہماری یہاں پہ speculation ہے hoarding ہے cartels ہیں demand side بھی ہے ٹھیک ہے نا لیکن جو ہمارا interest rate set کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے جو main factors ہیں اس میں صرف local domestic market factors نہیں ایک bigger portion of جو international market بھی ہے اور international market میں جو ہمارا strategy core ہے جہاں پہ ہم دیکھ کے چلتے ہیں ہماری economy وہ US economy US economy کا cycle ہے نا ان کا interest rate کا cycle اور ہماری economic cycle یہ بالکل ایک ہی wave پہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری interest rates کیا اس region کی سب سے highest نہیں ہے تو اتنی high ہونی چاہیے ideally نہیں ہونی چاہیے but what are the options دیکھیں آپ نے inflation کو curtail کرنا ہے تو جو market operations کے پاس آپ ہیں state bank کے پاس دو ہی options ہیں money supply اور interest rate اس کے پاس دو ہی tools ہیں یہ والا tool ہے ٹھیک ہے تو اس نے ایک کو use کر نا ہے تو interest rate is the only option جس کے part of the problem کو curtail کر سکتے ہیں part of the problem کیا ہے کہ جب inflation ہو رہی ہے and you see inflation loanable fund market اگر inflation اوپر کی طرف جا رہی ہے اور production processes کو open چھوڑ دیں تو زیادہ impact آتا inflation کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں demand for loanable funds ہے پاکستان کی capital market تھوڑھ گئی ہے پہلے اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی capital market capital market سے مراد یہ ہے کہ وہ market جہاں سے آپ کو loans مل سکتے ہیں اس کا volume ابھی بڑھ گیا ہے تو ایک اندازے کے مطابق وہ 20 سے 30 trillion روپیز کے قریب پہنچی ہوئی ہے which is almost 25 percent of our economy تو اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ interest rate کا impact یعنی monetary policy کا impact ہماری economy مانا شروع ہو جائے گا تو on that context they are absolutely right انہوں نے صحیح رکھے میں interested ریال investment تو ہمارا کم ہے بھی بھی جو state bank کی monetary policy ہے وہ صحیح رہی ہے صحیح ہے absolutely صحیح ہے مجھے پھر تھوڑا سوی یہ بھی سمجھیں recently پاکستانی روپی has been strengthening against the dollar اس کی کیا وجوات ہے economically ہم بہتر ہو رہے ہیں یا یہ unnecessarily high تھی کیا situation ہے اور یہ کیوں ہو رہا جو یہ تو رہا ہے تھوڑے عرصے کے لیے لیکن یہ دو چیزیں globally ہو رہی ہیں which we have to see ہمارے دو economic strategic lenses ہیں ایک lens وہ ہے جو ہمارا domestic macro structure کو move کر رہا ہے وہ ہے چینیز economy دوسری ہماری ہے long term strategic lens وہ ہے US economy یہ دونوں economies جس طرف move کریں سی طرف move کرے گا کیونکہ ہمارا سب سے بڑا export USA ہے multilateral ساری کے ساری جب ہم تینجنٹ بنانا ہوتے ہیں تو ان کا curve آتے ہی USA میں understand کر رہے جتنے multilateral سے ہمارے تو US نے بھی اپنا interest rate cut کی ہیں چینینا نے بھی cut کی ہیں چینینا نے stimulus دی سٹارٹ کر دیا ہے US is talking about giving stimulus ٹھیک ہے وہ ابھی elections کے بعد stimulus دے گا یہ دو stimulus کا مطلب یہ ہے کہ government economy میں injections ڈالتی ہے کہ economy injection مطلب money supply increase کرے گی ٹھیک ہے پروجیکٹس increase کرے گی ٹھیک ہے money supply increase کرنے کا مطلب یہ ہے کہ access to low cost loanable funds increase کر دے گی وہ کہے بینک جو ریشو ہے جو سنٹرل بینک کے ساتھ رکھتے ہیں وہ کم ہوگا یہ دونوں ہی کافی ہوتے ہیں مارکیٹ میں stimulus کرنے کے لیے اس کے علاوہ government پھر لے کے آتی ہے پروجیکٹس لے کے آتی ہے میگا سکیل کے اب چائنا کو ضرورت تھی اس کا ریال سٹیٹ تھری ٹریلین ڈالر کے ساتھ نیچے بیٹھا ہوا تھا دیفلیشن سیچویشن میں تھا چائنا لیکن چائنا کوئی منیٹری پالیسی کے اوپر ڈیسیجن نہیں لے رہا تھا کہ جب تک کی ایسے نہ لے فیڈرل ڈیزارو میں جیسے انٹرس ریٹ کٹ کی ایک دو دن پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد سٹیمولس کا بھی اعلان کی دوسرا جو اکانومی ہے چائنیز کی وہ اس لیول پر گروہ نہیں کر دی پوست پینڈیمک دی سٹرگلن یہ دونوں اکانومی موف کریں گی تو آپ دیکھیں کہ ہمارا سی پیک کا سیگن فیس بھی سٹارٹ ہو گیا کتنا ضروری ہے پاکستان کے لئے سی پیک کیونکہ میں بڑے عرصے سن رہا ہوں ہوا ہے چیزیں ہوئی ہیں کوادر وغیرہ میں بھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہوئی اور کیا یہ حقیقت ہے یا یہ بس ہمیں ڈرائے جاتا کہ جی اگر ڈیویلپمنٹ کی طرح ڈرائے جاتا ہے جس طرح اگر سی پیک نہ ہوا تو بس بیڑا گھرد ہے پاکستان کا بیڑا گھرد پچیس تیس کروڑ کے آبادی بیڑا گھرد نہیں ہو سکتا یہ ایکنومکل ایمپوسیبل ہے ایکنومکل ایمپوسیبل کہ اتنی بڑی پاپولیشن کا بیڑا گھرد بیڑا گھرد جس کو کہتے ہیں وہ پوسیبل نہیں تو ورس کیس ہوتا کیا ہے پچیس تیس کروڑ بندوں کی عبادی میں ورس کیس سینیریو کیا ہے ایکسٹریم پاورٹی جو انڈیا فیس کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا لیکن انڈیا کے تو حالات بہت اچھے ہیں دو حالات ایک آپ دیکھیں ایکسٹریم پاورٹی میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں مطلب ہیٹ کاؤنٹ کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر آر مور پیپل انڈیا دن پاکستان ہاں ہاں دیفنیٹی دیفنیٹی بٹ چلو ان ریشو تو دیر پاپولیشن زیادہ تو نہیں ہے نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں ان کی پرسسٹنسی زیادہ انڈیا کو جس ریٹ پہ انفرسٹرکچرل ڈیولپمنٹ اور جس ریٹ پہ گروت کر رہا ہے اس کو مزید بیس تیس سال لگیں گے وہاں پہنجنے میں ان ٹرمس پاورٹی ریڈکشن جہاں پہ چائنہ پہلے ابھی پہنچا ہوا ہے سی پیک دیکھیں سی پیک اس سٹیمولس وہ انجیکشن ہے ایکانومی میں سی پیک جہاں تک میری انڈسٹیننگ تھی دو ہزار تیرہ میں ہیوز دسکشن آن دیر وہاں پہ ایک جو ایکٹیف پار دوس دسکشن بیک دن میں ہمیشہ یہ کہتا تھا سی پیک میں جو انرڈی انفرسٹرکچر ہے اس کی فورمیشن میں تھوڑی سی کوتہ ہی کر رہے ہیں اس کی فورمیشن یہ تھی کہ آپ اس میں تھرمل جو پروجیکٹس ہیں ان کو انکلوڈ نہ کریں جس میں ہم ڈیزل کے تھرہو یا گیس کے تھرہو یا فرنس آئل کے تھرہو بجلی بناتے ہیں وہ کار خانے ٹھیک ہے نا تو ہمارا پوائنٹ نیو ٹرمس ان کنڈیشن کے ساتھ وہ ٹرمس ان کنڈیشن نہیں جو پیچھے مشرف دور میں سیٹ ہوئی لیکن اس کا پوشن زیادہ رکھنے کی ویسے تھوڑے سی پرابلم سائیں ہمیں تھوڑے سے جس کو آج کل پیمیٹس کے اوپر یہ میرا ایک سوال تھا کی آئی پی پیمیٹس کی جانے تک بات ہے کیا ہوتا ہے اگر ایک ملک کہتا یار نہیں دیتا تجھے پیسے میں نہیں یہ ہوتا ہوگا ہر جگہ ہوتا ہر بزنس میں ہوتا ہماری بزنس میں ہوتا کسی بزنس میں ہوتا لیکن جب ایک ملک اٹھ کے پرائیویٹ چائنیز کمپنیز کو کہ نہیں دیتا پیسے تو کیا ہوگا اوکی اٹھ نال لیکن کسی کو پیسے دینے اس طرح تو بات ہی نہیں ای پیسے دینے جو ہمارے بجلی کے بل کے اندر ٹیکسیشن کے تھروں جو پیسے نکل رہے ہیں ہمیں تو بتایا جا رہا رہا ہے کہ ای بات نیو سنس اراؤن آئی پیس ٹیک آپ بزنس پرسن رائی جی لیٹس ای بات انٹر انٹو ای اگریمیٹ میں کہتا ہوں کی شایان آپ یہ اپنا پورٹکاسٹ کا سیٹ اپ بنا لیں ٹھیک انویسٹ کریں سارا کنڈیشن ایک آپ صرف میرے ساتھ پورٹکاسٹ کریں اور جو وہ جبران بھائی مجھے ایک کروڑ روپے لگانا پڑے گا اب افرن اوپ ایک کروڑ روپے کی کاؤسٹ بیس پرسن سال کا بیس لاکھ روپے کہ آپ مجھے سال کا بیس لاکھ پلس میری کاؤسٹ پلس میرا پروفٹ دیں گے تو میں کہتا ہوں بات تو تمہاری صحیح ہے آپ میرے ساتھ پورٹکاسٹ نہیں کریں تو آپ آئیڈل ہیں نا آپ کنڈیشن یہ کہ آپ کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے آپ صرف میرے ساتھ کرنا ہے تو ہوتا کی کہ آپ کی انویسمنٹ ہے ایک کروڑ روپے میرے پاس نہیں ہے لیکن آپ ارینج کریں میں آپ کو اس کا بیس پرسن پلس اس کا جو ہے آپ کو پروفٹ اگری کرتے ہیں دو روپے چار روپے جتنا بھی ہے وہ میں آپ دے دوں گا بے شک میں آپ کے ساتھ مہینے میں دو پورٹ کس کروں یا نہ کروں does it make sense to you of course it makes sense otherwise why would you spend one crore rupees fix cost آرہی ہے کچھ return آرہ ہے got it اب اگر میں چلوں جی پندرہ دس سال چل جائیں آگے ہم پورٹ کس کرتے رہے اور پندرہ سال کے بعد یہ شایان کو پیسے زیادہ جا رہے ہیں اب یہ اس decision کے ایک کہ میں مورالی corrupt ہو گیا ہوں کہ میں اپنے agreement کے اوپر نہیں جا دوسرا میں نے آپ کی 20 سال کی opportunity ماری ہے remember this تھی میں نے آپ کو کئی اور کام کرنے نہیں دیا ہے سمجھ دیں اب اس thought کے در hold رکھیں go back to 1994 جہاں سے IPP inception ہوئی ہے 1994 میں position کیا ہے ہماری total ہماری electricity capacity تھی 10,000 میگا اٹ economic growth rate 5-6% سے جا رہی تھی long term میں GDP ہمارا 60 billion dollars 60 billion جو آج کے import کے برابر ہے total اور successive governments جو ہے date سال کا period پورا کر رہی تھی they lost 90 سی لے بولتے ہیں اور government کے پاس ایک روپیہ نہیں ہے کہ وہ بجلی کے کھانے لگائے تو what government did government نے کہا ہمارے لئے شایان آو ہمارے لئے بجلی کا گھر بنا دو تو شایان کہتا ہے ہاں میں لگا دیتا ہوں لیکن خریدے گا کون government کہتا ہے میں خریدوں گی کوئی اور خریدے گا نہیں صرف میں خریدوں گی لگانا میرے لئے آپ میں آپ سے خریدوں گی تو شایان کہتا ہے اگر آپ نہ خریدے تو میں کہاں جاؤں گا کوشن بنتا ہے نا دیکھ نا آپ نے پوری لگا دیا اور میں خرید ہوں تو آپ کا کیا ہوگا اب اس وقت یپی پیس کے لئے جو ریکوارڈ فرن تھا نا وہ 2 سے 3 بلین ڈالرز تھا جب آپ کی اکانومی کتنی ہے ٹوٹل 60 بلین ڈالر کی جو 1994 کی پاور پالیسی آپ پڑھے نا تو اس کے دفاعجے میں یہ چیزیں لکھیں ہوئی ہیں کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا کہ گورنمنٹ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں ہمیں اکنومک گروہد کو پانچ پرسن سے اوپر رکھنے کے لئے 1994 سے لے کے 2018 تک پانچ پرسن یا اس سے زیادہ اکنومک گروہد کو منٹین کرنے کے لئے اور ایکسپیکٹڈ پانچ سے لے کے آٹھ پرسن انرجی ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لئے ہمیں جو انفرسٹرکچر ضرورت ہے وہ 2018 تک 54,000 میگا وارٹ کا انفرسٹرکچر ضرورت ہے گورنمنٹ آس پرائیویٹ پیپر پرائیویٹ لوگ آتے ہیں نیگوشیشن 86 سے سٹارٹ ہوتی ہے ایٹی سکھ سے سٹارٹ ہوئی ہے 86 سے کیوں سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ جو جنیجو صاحب کی گورنمنٹ تھی نا یہ گروت اورینٹیڈ ان کی تھیری تھی سارے اکنومک پرابلمز حل ہوں گے اگر آپ کورین موڈل اپنا ہے کورین موڈل کیا ہے کیار آپ انفرسٹرکچر پہ ایڈوکیشن پہ ٹیکنالوجی پہ بے شک بارو کر کے سپینڈ کرو اٹ وڈ پی بیک وہ آپ کا کرزہ بھی اتارے گا اکنومی کو بھی موبلائز کرے گا جوب بھی کرے گا اور اکنومی آگے بڑھے گی یہ موڈل تھا جو انہوں نے 92 میں اوپٹ کیا تھا موڈل برانی ہے سکس پوائنٹ موڈل ہے ان کا بڑا زبردست موڈل ہے اس سے کیا ہوگا کہ اکنومی ایکسپینشن بڑی تو اس ایکسپینشن کے نتیجے میں دیر تھارڈ کرنٹ انیرجی انفرسٹرکچر ہمارے لیے کافی نہیں ہے ہماری اکنومی گروت کو سپورٹ کرنے کے لیے تو دیر تھارڈ کیار انیرجی سیکیورٹی پروگرام پولیسی ہونی چاہیے انیرجی سیکیورٹی اب انیرجی سیکیورٹی میں جو گلوب کتھولک آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کی انڈ ٹو انڈ جو ہے it should be پرائیوٹائز پرائیوٹ انٹیٹیز اس کو کرے ہم صرف ریگولیٹ کریں اس کو ایکزیکٹ اس طرح جس طرح ٹیلکوز کے ساتھ ہے ٹیلکوز سارا انڈ ٹو انڈ پرائیوٹ ہے صرف یہ ریگولیٹ کر رہے ہیں پہلے سارا سارا کیا تا لائن ان تار ان گورنمن انٹیٹی تھی نا سیم آئیڈیا تھا ان انرجی سیکٹر پروڈکشن سپلائی دسٹریبیوشن اور ان یوزر ان کولیکشن یہ سارا پرائیوٹائز ہم صرف ریگولیٹ لوگوں سے کروائیں ہنس کمز پولیسی انڈیپنڈنٹ پاور پرچیزر یا پروڈیوسر تو اس میں جو انرجی پولیسی نائنٹین نائنٹی فور میں یہ تے ہوا کہ نائنٹین نائنٹی سیون سے لے کے اب تک جو لوگ جو بزنس من اس کا حصہ بنیں گے ان کے ساتھ میجر جو ٹرم اگری تھے وہ یہ تھے کہ ہنڈر پرسن بائنگ گیرنٹی کیونکہ ایک ہی بائر تھا گورنمنٹ was the only بائر تو وہ تو بے اکوپ بزنس من ہوتا جو ایک بائر کی پیچھے اپنا پورا 2 بلین ڈالر کا انفرس سٹرکچر لگانا ہے 2 بلین in 1994 means ہمارے ایکنومی کا نانا کر کے پانچ پرسن 60 بلین کی ایکنومی ہے تو 2 پائنٹ 5 بلین is almost 5 پرسن of the ایکنومی آپ پرائیویٹ بندے کو کہہ رہے موبلائز کر بائی تو اس نے تو اپنے سیکیورٹی پلرز لگانے تھے نا آپ گرنٹی دے دیں کیونکہ اینجی ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ پروڈکشن کے اوپر بات نہیں ہوتی کیونکہ جو پلانٹ لگتا ہے وہ پروڈکشن 30 پرسن ہو 40 پرسن ہو وہ ٹکنالوجی کی امپروفمنٹ کے ساب سے ہوتا ہے تو انہوں نے یہ تے کیا گورنمنٹ نے چار چیزوں کے اوپر فری ہینڈ دیا کہ سائٹ آپ کی مرضی کی فیول آپ کی مرضی کا ٹھیک ہے نا اور جو ہے پروڈکشن کے پرسٹیز وغیر یہ آپ کی مرضی کی ہونے ٹھیک اور اس کے اوپر پوائنٹ ٹو فائیو ایو 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 سنٹ کے اوپر ایگریمنٹ ہوا وہ دس سال کا تھا اور ہم اور تھا ٹھیک ہے تو یہ کولیکٹیو اس وقت ٹو پائنٹ فائیو بلین ڈالر یا تھری بلین ڈالر کے قریب ان کی اپ فرنٹ سیکٹر ہو آپ نے اپ فرنٹ تھری بلین ڈالر ایک 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 لانے کا کہا ہے اور بائر بھی پاکستانی گورنمنٹ جیسا ہے کہ آپ کتنا سیکیورٹی لیئر دیکھنا چاہو گے سمجھ رہے نا میری بات اور آپ اس وقت یہ ہوا تھا کہ اس کا جو پیبیک پریئر ہوگا وہ ٹوئنٹ تھری ایئر کا ہوگا اگر ایٹین پرسن ہم ایک وٹی دے دیتے ہیں تو ہر اینگل کے اوپر سوچا گیا تھا اس میں جو بیسٹ آسپیکٹ ہے اس کو سمجھ نے کا وہ یہ تھا کہ اس وقت جنہوں نے یہ فارمولیٹ کیا ہوا تھا وہ کوئی میرے جیسا بندہ نہیں تھا جنہیں چار کتابیں پڑی یہ وہ لوگ تھے جو انیرجی انفرسٹرکچر کو سمجھتے تھے جن کو ٹیکنیکل اسسسٹنس ملی ہوئی تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سکسٹیز میں تربیلہ منگلہ اور پورا انیرجی انفرسٹرکچر پاکستان کا کھڑا کیا ہوا تھا پاکستان کی اکانومی کو ان حالات میں لے کے چل رہے تھے جب پاکستان آدھا ٹوٹا ہوا ہے نیور میں وار چل رہی ہے ہر ایک سال کے بات پولٹیکل گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے یہ وہ کلاس تھی جس نے پاکستان کو اس کے تھرور رن کیا ہوا تھا آج کل کی ہلا آج آج کتنے کا ہے تو کم سکم بیس بلین ڈالر آج کا ہے تو فگت اب آج آج آپ گورنمنٹ آف فاکستان بیس بلین کو کچھ کر سکتی سیم گوز دین اس لئے تو پرائیویٹ اس کو لے کے آئے تھے اب اور دی یئرز ان کو لگا کہ یار ان کی پیمیٹ بہت زیادہ جار رہی ہیں میں آپ کو اس کو یہاں پر رکھ ایک چیز سمجھ بناوں گا تو وہ بینک چلا جاتا ہے بینک کہتا ٹھیک میں آپ گھر دے دیتا ہوں گھر دے دیتا ہے بیس سال کو اس کے ساتھ کر لیتا ایسے یہ بیگم بچے لے کے امی کو لے کے بہن کو لے کے گھر شفٹ ہو جاتا ہے ایک دو سال خوشی سے رہتا تیسرے سال اس کو فیل ہونے لگتا ہے یہ بینک زیادہ پیسے لے رہا ہے جس قوم کے اندر یہ سٹومک نہیں ہے کہ ایک کریڈ لائن بیس سال کا گھر کا انڈسٹین نہیں کر سکے یہ ٹریلین سوف روپیز کی کریڈ لائن کو انڈسٹین کرنے کی ان جنرل آپ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں ٹھیک what those business people did was fair to the extent of business کیونکہ ان کا objective profit maximization تھا ہمارا objective as a government تھا welfare maximization اگر اس ان دونوں pillars کے درمیان کہیں پہ ایک سائٹ نے تو زیادہ win کرنا تھا اب somehow ٹیبل پہ وہ winning سائٹ جو تھی وہ IPPs رہے وہ اپنے due share سے تھوڑا سا زیادہ لینے لگ اور وہ ان کے risk dividend ہے basically آپ نے بھی تھوڑا دیر پہلے بات کی military coups کی اور اس طرح کی current political حالات اگر میں آپ سے بات کروں constitutional changes ہیں شاید judicial changes ہیں شاید SIFC ایک completely نئے دارہ بن رہ landscape بن رہا ہے good or bad politically اس پہ تو چلیں چھوڑیں economically میرا سوال تھا کہ سننے میں یاد ہے کہ for example مشرف کے ارہ میں بہت زیادہ economic growth ہوئی تھی regardless of the fact کہ وہ martial law یا military coup لگی تھی یہ چیزیں اگر آپ آسان طریقے سے مجھے سمجھیں جو international investor ہے یا ملک ہے اس کو اس چیز سے کوئی لین دین ہے کہ پاکستان کی political democracy کتنی strong ہے یا نہیں ہے میں بتایا جاتے ہمیں کہ امریکہ کہتے رہتی ہے جی ہم فریڈم کے لیے لڑتے ہیں ہم democracy کے لڑتے ہیں لیکن جو آپ نمبر نکالتے ہیں تو وہ ڈکٹیٹرز پہ جب یہ نیا کورٹ بنے گا اس کے بعد چیزیں چینج کرنا یہ مشکل ہو جائے گا which is bad in some instances because آپ اور مزید پورفل کر رہے ہیں ایک دو elite ادھاروں کو but in terms of just numbers economics is it good for a foreign investor چلو مجھے پتا ہے کہ میں at least اب وہ چھپ یہ برا ہے اچھا economy کے لئے دیکھیں before going there میں اب اتنا IPP سے آپ کو لے کہ سمجھاؤ تو 97 میں IPP 3 set ہو گئے energy production سٹارٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو 97 تک جو electricity ہماری reach تھی population کی total 40 percent کی population کے پاس electricity تھی اب یہ تین ایڈیشن کے بعد ہماری outreach بڑھنے لگ گئی ہنس start ہمارا service sector کی expansion سٹارٹ ہوتی کیونکہ آپ کا service sector پورا electricity dependent ہے آج آپ کا service sector 50 to 60 percent economy ہے مسئلہ اب آپ سمجھے کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنی production سٹارٹ کر دی وہ جو IPP تھے گورنمنٹ کے ساتھ سٹارٹ ہوگی آپ 1999 کی اور 1998 کی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں ان سب کے اوپر cases بنے ہوئے کس کے اوپر وہ private investor کے اوپر جس نے بنک سے جا کے دو تین billion ڈالر اٹھائے ہوئے کیوں جی تم نے کلوڈ کیا ہوا پیشلی گورنمنٹ کے ساتھ اب think about those investors جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے آپ تو بزنس وہ تو بزنس من ہیں then ان کے سادری negociation start back in 2003 2004 اور جب ان کے سادری negociation ہوئی تھی they end up having more benefit out of the contract نہیں اس environment پہ ہم کام نہیں کر سکتے ہمار پہلی دو بلین ڈالر پہس ہوا ہے recently میں آپ کو ایک سامپل دی دوں کمپنی جو ٹروپکل ایریاس کی ہے کنٹری کی ہے اس کے دو بیس پچیس ملین ڈالر پاکستان میں پہس ہوئے تھے اور they wanted people جو ان کو ملے جو اپنے پیسے باہر نکال سکیں آج think about that era 2 3 billion ڈالر ہم 3 billion کے لئے آج IMF کے لئے کتنا تگ دو کرتے ہیں پھر second tranche اس کی start ہوئی تھی ڈالی ٹھولپیس اس میں بہت سارے جو ہے پروجیکٹ لگے پھر چودہ پندرہ سولہ سترہ میں تو اوور آل یہ ڈالی پیس نے ملا کے کوئی 35 billion ڈالر FDI پاکستان میں لے 35 billion ڈالر آج بھی آپ کی اکانومی کا 10% بنتا ہے تو آپ لگ رہے کہ سیویلین گورنمنٹ نے غلط کیا نہیں غلط نہیں کیا بالکل there is always cost of what you cannot do the idea was perfect کی ہم نے transformation لے کیا نہیں ہے گورنمنٹ نے نہیں کرنا یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کون ہے تو پھر ٹیلکوز بھی رکھ لیتی گورنمنٹ اپنے پاس ٹیلکوز perfect example ہے ہمارے پاس the growth the momentum اور اس کے ساتھ associated IT business جو ہمارا boom ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے اس میں بھی یہ تھا پرابلم یہ آئی کہ آدھا کام ہوا آدھا نہیں ہوا وہ آدھا کیوں نہیں ہوا آدھا اس لئے نہیں یہ پولٹیکل انسٹیبیلیٹی درمیان میں جو گئے پانا ہے 99 سے لے کے 2008 تک کچھ بھی نہیں ہوا نا کام مکہ فضول میں جس انجیکشن انجیکشن کچھ بھی نہیں تھا 99 سے 2008 میں کیوں نہیں کچھ ہوا دیکھیں آج بھی آپ کسی گورنمنٹ ادارے میں جائیں and ask them کہ آپ کیا بیلنس کتنا ہے ایکاونٹ میں لیکن ابھی میں آپ سے پوچھوں آپ کے ایکاونٹ میں بیلنس کتنا ہے تو آپ بتاؤ گے اتنا میرا کھرچے ہیں اتنا میرے پیسے دینا اتنا اس کا بنتا ہے تو 2001 کے بعد ان کے پاس تو کوئی constraint ہی نہیں تھی نا economy چلتی ہے constraint optimization سے جب economy کو یہ پتا چلے یہ میری constraint ہے اور اس کے اندر میں نے نہ سیل کرنا ہے اور growth لے کیا آنی ساب کے پاس کوئی constraint تھی نہیں جو ساب تھا اس کے پاس کوئی constraint نہیں تھی نہ ڈالر کی constraint تھی نہ پیبیکس کی constraint تھی اس کو بنا بنایا تو اب جو ساب ہیں ان ساب پہ constraints تو ہیں یا نہیں ہیں اب تو وہ کھلی چوٹ نہیں ہے جو اگوان وار چل رہی ہے رومرڈ پیسے جو بنا سوال پہلے والا میں آپ سے پہلے پوچھتا ہوں کہ کیا آج کی restraints ہمیں بہتر کریں گی کیونکہ ہیں تو صحیح یہاں ایسا ہے کہ stability جیسی بھی آئے بے شک وہ ایک ساب کی صورت میں آئے لیکن stability in itself کا فائدہ ہے کیا یہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے پہلے تو یہ ڈسگرس کرتے جس 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 ویف لینس پہ ہم سیل کر رہے ہمارے آپشن بڑے کم ہیں آپشن آپشن دیکھنے آپشن وہ دیکھتا ہے جس کے ریونیو سٹریم جو ہیں وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے آپشن بنانے کی لیے وی ڈونٹ آپشن 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 سیل وی ٹھائی کپیللائز جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہمیں سپورٹ کرتے ہیں جس سے میں نے آپ کو ہماری ڈیویٹ سٹارٹ ہوئی تھی جو گلوبل ایزننگ سٹارٹ ہوئی ہے اس سے کیا ہوگا ہماری ایکانومی جو گرو کرنا سٹارٹ ہوگی ایکانومی گرو کرتی ہے تو یہ جو دو سٹریٹیجک پارنرز میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان کی سپورٹ کے ساتھ جیسے ہی ہمیں باہر سے لونز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے فائنانس آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم گریڈی ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کیا کرتی اگر اس نے فسکل ڈسپلن نہیں شو کیا نا وہاں پہ تو وہیں حالت ہو جائے گی ہماری جو دوزار سولہ میں تھی یا دوزار گیارہ میں تھی ایمپورٹ جو ہے نا ایٹی ایٹی یا دوزار اکیس میں تھی ایٹی بلین تک ایمپورٹ پہنچ جائے وہ نہیں کرانا ہے اب چونکہ آئی ایم ایف کے سکسسیف پروگرامز میں آپ جا رہے ہیں آپ نے کمیٹ کیا ہوا ہے اور اس کمیٹمنٹ کا ایک نتیجہ ہے جو آپ ارگنیزیشن کا نام لے رہے ہیں اس کا صرف کام یہ کہ پانچ پیلرز کے اوپر لے کے آنا ہے اس میں سے ایک پیلر یہ ہے کہ آپ اپنی کور جو آپ کی کمپیٹنسی ہے اگریکلچر اس کو لے کے چرنا ہے مائننگ جو بھی بروکریسی پولٹکس اور انٹرنیشنل بروکریسی کا کہ ایسا میٹیگیٹنگ ادارہ ہو جو ناؤن ہو اور جس کے اوپر بہت پارٹیز لیگلی ریلائی کر سکیں جو ڈور ہو میرا سمجھ جو ڈور ہو اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے جس فریمز میں کرنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے میں تو پاسٹیف ہوں ات لیسٹ کہ سمہا کہ پارشلی بھی ڈلیور کر لینا ورس کم سناریو سکسی پرسن ڈلیورنس ہوتی ایٹی پرسن ڈلیورنس ہوتی گو ویڈ فیفٹی پرسن ڈلیورنس میرا آخری سوال اور اگلا سوال بھی یہی تھا کہ ایکنومک پرسپیکٹیف میں ایک لے مینوں میں منی زندگی جی رہا ہوں جو بھی کچھ کرنی کوشش کر رہا ہوں کیا وہ چیزیں ہیں جس کو مجھے دیکھنی چاہیے ہیں کہ مجھے لگے کہ اچھا یار اب پاکستان بہتر کی طرح چاہ رہا ہے ایک ہم for example انٹر سٹیٹس یو ایس کے فیڈرل ریزرف کیا کرتا ہے وہ ہم پر امپیکٹ آتا ہے کوئی شک نہیں اور کیا چیزیں ہیں مثال کی طور پر پاکستان میں جب انفلیشن کم ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ڈالر کم کیا وہ چیزیں ہیں جو میں دیکھوں اور بلوں اچھا اچھا اس کا مطلب ہے کچھ بہتر آ رہا ہے اچھا اوورال جو ہم نے دیکھنی ہے اگر پاکستان کی ایکانومی سے دیکھنا اگر آپ لے میں دیں تو آپ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا شیئر ایکانومی میں بڑھ رہا یا کم ہو رہا ہے جس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے جو وہ ایک گورنمنٹ ایکسپنڈیچرز ہیں اس کا شیئر کیا ہے اور دوسرا پرائیویٹ جو انٹرپرائز ہے اس کو کتنی سپیس مل رہی ہے تیسری چیز چونکہ ٹیکنیکل چیز ہیں کہ فسکل بریدنگ سپیس کتنی ہے ایکانومی میں آپ یہ دیکھیں کہ انفلیشن کم ہو رہی ہے دوسرا ایکسس ٹو لونز آپ کو مل رہے ہیں ابھی تک تو کریٹرز صرف کورنمنٹ کو دے رہے ہیں اور بڑے بڑے کورپریشن کو دے رہے ہیں مثال کے طور میں میں اگر ایز بزنس جا کے انوائز فائنینس کرا سکوں اپنے پروجیکٹ کو رن کر سکیں اپنی مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے آلات بہتر ہو رہے ہیں ایزی ہوتی جا رہی اصل میں پتا ہے سب سے بڑا پرابلم پاکستان کا ایکنومک پرابلم کیا ہے میڈیویل تھنکنگ پتا ہے کیا ہے باٹر پاکستان کو یہ کچھ کچھ جو سیونٹیز کے جو ہیں میڈیویل تھنکنگ کے جو بیریڈ میڈیویل ایریا سٹیل ان کا ہیڈ وہی پہ فسا ہوا ہے کہ ہم اپنے ہی پیسوں پر ریلائے کریں کون بزنس میں اپنے ہی پیسوں پر ریلائے کرتا ہے نیم ون مطلب انٹرنیشنلی تو کوئی نہیں پاکستان میں دیکھیں آپ کوئی بھی بڑا انٹرنیشنل کورپیٹ اٹھا کر دیکھ لیں دی مومنٹ اس کے انٹرنل سٹرکچر میٹرسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں وہ ہی گوز تو آئی پیو مطلب کیا مارکیٹ سے پیسہ اٹھا رہے ہو آپ رس شیئر کر رہے ہو نا سرکولیشن 11 سے 15 ٹریلین ڈالر کریڈٹ کتنا پتہ ہے دنیا میں 300 ٹریلین ڈالر جس نے انیبل کیا ہے پورے گلوب کو آج اس پوزیشن پہ پہنچے جس پہ آپ انسان ہیں ہمارا کریڈٹ کا مسئلہ ہے اور اس کریڈٹ کی فانڈیشنل ایشو پتہ ہے کیا یہ جو ایڈوکیشن ہے کہ میں ایک روپے سے خرچہ کرنا ہے اکانومی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ نے ایک روپے کی ٹرانزیکشن کر دی آپ اپنے اگزامپل لے لیں آپ کے پاس دس لاکھ کا آپ کہے تو میں نے بینک سے پیسے نہیں لینے میں دس لاکھ سے بزنیس کرنا دس لاکھ بلکل صحیح جپنیس موڈل جپان آج بھی دیکھیں ڈیٹ ٹو جیڈی پی جپان اس ٹو ہنڈرڈ سکسٹی پرسن ہم سے زیادہ سمجھدار تو ہوں گے چوتھی بڑی اکانومی ہے پچھلے تیس چالی سال ہم سے تھوڑے سمجھدار ہوں گے ان کو نہیں لگتا کہ ان کا ڈیٹ بہت زیادہ ہے جپنیس بڑی خوبصورت سٹیڈی ہے جپنیس آر ڈیٹ اٹھاتے ہیں بے شک جتنا ڈیٹ ہو اور ہائی ریٹرن پر انویسٹ کرتے ہیں اب آپ کسی کو یہاں پہ جو میڈیویل روپی اکھروڈ والی پارٹی ہے پاکستان میں ان کو یہ کہیں کہ جپان کے پاس 300% جس کا لیٹ جی ڈی پی ریشو ہے لیکن اس نے 800 بلین کا لیٹ سے لون دیا ہوئے یو ایسے کو حضن کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے نا آپ نے اکانومی کو اگر رن دینا ہے تو آپ نے کریڈٹ ڈھال نا ہے کریڈٹ کے بغیر آپ اکانومی رن نہیں کر سکتے وہ رفتار سلو ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ کو فنڈ کی ایکسس ملنا سٹارٹ ہو جائے جس جب آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ آپ اکانومی کھلنا شروع ہو گئی اب کیا کرے گی گورنمنٹ اب گورنمنٹ جو پرائیویٹ کریڈٹر سے کریڈٹ لینا کم کرے گی پرائیویٹ کریڈٹر کہاں لے کے جائے گا اپنا کریڈٹ جو اس نے کم آیا کنزومر کی طرف چلا جائے گا آپ کو یاد ہے جو بینک کمائیں گے ایک دو سالوں میں وہ انپریسیڈنٹ ہوگا آپ کو میں کہا تھا انویسٹیگیشن بھی سٹارٹ ہیں لیکن میں بینکنگ کے لیے یہ ہیون ہے اب وہ جو بینک نے کمائی ہے جو انفلیٹیڈ ان کا حزمہ ہوا ہے گورنمنٹ کے پاس انٹرنیشنل فانڈنگ آنا سٹارٹ ہو جائے اور کچھ عرصے سے سرپلس بھی کر رہے ہیں تھوڑا سا اندازی ہوگا کہ کم ہونا شروع کافی زیادہ کنٹرول ہوگئے تو اگر گورنمنٹ لون لینا کم کرے گی تو یہ جو لون فنڈ سائز ہے بینک کدھر جائیں گے مارکٹ میں اللہ کرے چلیں سرپ میں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ویسے میں ایک آخری چیز بتا دیتا جو مجھے کافی فنی لگی تھی ایک بینک ساتھ کام بینک اینجنسی ان کے اواز میں گیا ان نے مجھے کانٹریک آوارڈ کیا وہی کانٹریک مجھے اس طرح لے کیا میں کہ اس کی ان ویس فائنانس کر دو کہتے نہیں کر سکتے میں کہتے وہ جو ڈیفرن دپارمنٹ سن ٹرس وغیرہ کئیشو ہے میں گئے اگر آپ آپ کی پیسے گیرنٹی کر سکتے تو میں آپ کی کام کے سکتے لیکن وہی اللہ بہتر کرے گا بہت شکریہ سر آپ نے دیا اس usual it was a pleasure thank you guys for watching if you enjoyed our content please do subscribe to our channel and we will see you for for the next podcast